السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیو چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز ناظرین اکرام کچھے کے ڈاکو نے جو کہ پورے پاکستان کو پریشان کر کے رکھا تھا اور کچھے کے ڈاکو جو ہے آئے روز کبھی پتہ چلتا تھا کہ ایک وزر کو اٹھا کے لے گئے اور پھر اس کا تعوان جو ہے مانگا جارہا ہوتا تھا پھر کسی دوسرے شخص کو اٹھا کے لے گئے اور یہ واقعہ جو ہے وہ ٹاول پرنڈی سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان کے محتف کونوں کے جو لوگ ہیں وہ اٹھاتے تھے اور ان کو جو ہیں وہاں پہ پکڑ کر پھر ویڈیو ریلیز کی جاتی تھی پھر وہ تعوان مانگتے تھے کہ آپ اگر ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے تعوان جمع کروائیں ہمیں اتنے پیسے دے دیں مطلب محتف ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھتے تھے اور بلاخر کچھے کے جو ڈاکوں پر محتف طرح کی اپریشن شروع کی گئے ان کے خلاف محتف ہر بے استعمال کیے گئے پولیس کی جانب سے بھی اور دیگر جو ڈیپارٹمنٹ سے ان کی جانب سے بھی لیکن ناکام ہی نظر آئے لیکن بلاخر ایک ایسا جو ایک نیا ان کی جانب سے انیشیٹیو لیا جا رہا ہے اور یہ انیشیٹیو ہے ڈرانز کی مدد سے حملے ان کے اوپر اور اب کے بار ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو انتظامیہ ہے یہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کچھے کے ڈاکوں جو ہیں ان کو کنٹرل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شکارپور کچھے میں پہلی بار ڈاکوں پر جو ہے وہ ڈرانز سے حملے کیے گئے ہیں اور پانچ روز میں نو ڈاکوں ہلاک کیے گئے ہیں اور پہلی بار جو ہے نا وہ ڈرانز کاریگار ثابت ہوئے کچھے کے ڈاکوں پر اس سے پہلے متعدد کوششیں کی گئی مطف حربے استعمال کیے گئے لیکن کچھے کے ڈاکوں کو یہ کنٹرول نہیں کر پائے لیکن ان کی جو طاقت تھی کچھے کے ڈاکوں کی وہ بڑھتی ہی چلے گئی لیکن اب جو ایک ڈرانز کا استعمال کیا جا رہا ہے انتظامیہ کے جانب سے اور پولیس اور دوسری جانب رینجرز ہیں ان دونوں کے جانب سے یہ مشترکہ اپریشن ہے ان دونوں کے مشترکہ اپریشن کے وجہ سے یہ جو کیا جا رہا ہے اور جس کے جو رنگ ہے وہ لے کے آ رہا ہے اور ایک کامیاب اپریشن تصور کیا جا رہا ہے اب تک پانچ روز میں نو ڈاکوں ہلاک ہیں اور متعدد جو ہے وہ اسے زخمی ہے پینتالیس سے قریب قریب جو ہے ایک تعدال بتائی جا رہی ہے جو ڈاکوں ہیں وہ زخمی ہیں اور بدنام زمانہ ڈاکوں جس کا نام جو ہے بیلو تیغانی ہے وہ اس میں زخمی ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موطف جو ڈاکوں ہیں وہ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور کچھ جامباک بھی ہوئے ہیں اچھا اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں تو لوٹ مار ان کی جانب سے بہت کی جا رہی تھی ان ڈاکوں کی جانب سے اغواب بہت زیادہ لوگ کیے جا رہے تھے پاکستان کے مختلف سیٹی سے جیسے پچھلے کچھ عرصے میں راول پنڈیس سے ایک بزرگ کوئن نے اٹھایا تھا اس طرح سے جو بیلٹ ہیں وہاں سے لوگ یہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ویڈیو ریلیز کرتے ہیں جس پہ وہ ان پر تشدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں ان کے ازادی کے بدلے میں یہ تعاوان مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے گھر والوں سے تو یہ بڑا الارمنگ سیچویشن تھی ہماری انتظامیہ کے لیے اور بالخصوص جو کچھے کا جو بیلٹ ہے یا سندھ کا جو بیلٹ ہے اس کے جو متزمین ہے ان کے لیے اور بڑا ٹف ٹائم تھا اور اب جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹف ٹائم ختم ہو رہا ہے اور وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس طرح کی آپریشن ہے اور رینجرز اور پولیس کی جانب سے مشترک آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے آئی حوپس ہو کہ یہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے اور اس طرح کی جو ڈاکو موجود ہیں جو لوگ آئی روز لوگوں کو بلیک میل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو یقین ان کے خلاف یہ آپریشن کامیاب ہوگا اور وہ ختم ہو کر رہیں گے اس کے ساتھ اپنی مضمانی رفعانی امتیاز کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد